ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈی جے میں میں ہوں آپ کا دوست جے دوستو آج اس ویڈیو میں بتانے جانا ہوں کس طرح اپنے بزنس کو پروفیشنل رکھ دے سکتے ہیں وہ بینہ ایک روپے خرچے بینہ کسی ٹیکنکل سکلز کے بینہ کئی ایکسٹرہ ہلپ کے اس کے لئے صرف صرف آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک آپ کو پاس ایک جیمیل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اپنے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو بنا لی جیگا اور تھوڑا سا سمجھ چاہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے اور ایک خاص بات ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ہر چیز کبر کی ہے سٹیپ بار سٹیپ دوستو یہ ویڈیو کن لوگوں کے لئے ہے اگر آپ کو بھی پروفیشن سے جوڑے ہیں چاہیے آپ فریلینسر ہیں چاہیے آپ کو کنسلٹنٹ ہیں چاہیے آپ پیڈنگ ڈیکر ہیں چاہیے آپ فوڈگرافر ہیں چاہیے ایون ٹمینگر ہیں ایون ٹپلینر ہیں چاہیے آپ ڈوکٹر ہیں چاہیے آپ کا بالدنٹ بزنس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزنس کل موٹو اور free of course میں اور لوگ اگر سرچ کریں اس product کے بارے میں جو آپ بناتے ہیں یا اس تas کے بارے میں سروشز کی بارے میں جو آپ کےے hvadONG peanut لیسٹ ہو um sort دو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے وہ ضروری ہے اس اس لئے آپ کا ایک بھی روپیا نہیں لگا ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا ہر چیز آپ کو میں سمجھوں گا اس ویڈیو میں پوری ویڈیو ضرور دیکھیں یہ اذیان سے اور ساتھ ہی ساتھ اسے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے میرے چینل کو اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ پہنچے اور آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ obviously google پر جب سرچ کرتے ہیں کچھ سرچ ڈیزرٹ پہلے آپ کے آتے ہیں اور چاہے آپ لوگل بزنس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں چاہے کچھ بھی کرتے ہیں اور گوگل ٹی وی پہ بھی مشہوری دیتا ہے کیبل چینل پہ جیس ٹی وی پہ بھی ہر طرح کے چینل پہ بھی مشہوری دیتا ہے کہ کچھ بھی سرچ کرنا ہے لوگل ہی تو آپ گوگل سے پوچھیں تو اس ویڈیو میں وہی بتانے جا رہا ہوں کس طرح آپ جب گوگل سے کوئی پوچھے گا آپ کس طرح اس کا جواب بان سکتے ہیں تو کمنٹس میں کو جلوز لکھے گا میں اس کا ہو سکے گا جلد سے جلد جواب دوں گا دوستو سر سے پہلے آپ کو اپنے جی میل اکاونٹ پہ لوگن کرنا ہوگا اپنے اگر جی میل اکاونٹ نہیں بنایا تو آپ اکاونٹ بنا لی دیگا اور اگر آپ کے باس پہلے سے جی میل اکاونٹ ہے تو اپنے اکاونٹ میں آپ لوگن کیجئے گا جیسے کہ میں آپ دیاں پہ کرنا ہوں دوستو میں تھوٹا سا پائیویسی ریزن کے لیے ای میل کو اور پاسپورڈ کو شیلد کیا ہوا ہے اپنا ای میل ڈالی ہے اپنا پاسپورڈ ڈالی ہے تو جیسے کہ یہ میرا نیولی کریٹیڈ اکاونٹ ہے اور میں نے لوگن کر لیا اپنے ای میل اکاونٹ ہے آپ اس پہ جا کے جب تیس پہ ہے اس پہ آپ ایون مور فرم گوگل پہ کرک کیجئے اور اس پڑکٹ کے پیچ کیا آپ بوٹر میں آ جائے گا سب سے لاسٹ میں آپ کو بہت سارے پڑکٹس مل جائیں گے گوگل کے وہ اسے پیچر سپورڈ سے پڑکٹس یہاں لیسٹیڈ ہوں گے کونٹیکٹس کلینڈرز وغیرہ گوگل می بزنس سے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا گوگل می بزنس یہاں پہ لرن مور پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا آپ پہ ایسے بھی گوگل می بزنس گوگل پہ سرچ کریں گے اور اپنا جی میل آئی دی سے لوگن کریں گے تو بھی چلے گا یہاں پہ آپ کو سائننگ کی اپشن آگی اگر جی میل میں لوگن کیے تو آپ سائننگ کر لیں اور اپنے بزنس کا نیم دے دیجئے چاہے آپ فریلینسروں اور فوٹوگراؤر ویڈنگ ایوینت پلانر کچھ بھی یہ آپ ہو اپنے آپ میڈکل پروفیشنل ہو آپ یہاں پہ اپنے بزنس نیم ڈال لیجئے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کے لیے کس طرح لوگ آپ کو جانے ہیں اگر آپ کی پہلے فرم ریجسٹر ہے تو آپ اپنے فرم کا ریجسٹری نیم ڈالیں پھر آپ نیکسٹ کلک کریں گے تو آپ کو یہ لوگیشن کا ٹائم ملے گا یہاں پہ آپ اپنی لوگیشن آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی لوگیشن روڈ سے دھوڑیں تو آپ اپنے پورا کمپلیٹ اڈریس ٹائپ کیجئے گا بس یہ صرف اپنے پروفیشن کے لیے شیل کرنا ہوں اور اس میں کوئی کچھ نہیں ہے تو آپ اپنے اپنے اڈریس ٹائپ کیجئے جو بھی آپ کا بزنس اڈریس ٹائپ کیجئے دوستو گلت اڈریس ٹائپ کیجئے کیونکہ جو بھی اڈریس آپ ٹائپ کریں گے اسی اڈریس پہ آپ کو ایک ویریفیکیشن کے لیے پین کوڈ سینڈ ہوگا جو گی گوگل سینڈ کریں گی گوگل انڈیا اگر آپ انڈیا میں ہے تو یہ اپنے سیٹی کانٹری پین کوڈ ہر چیز آپ بلکل صحیح رکھیں پروپر رکھیں تاکہ وہ ویریفیکیشن ہوئے کیونکہ بینہ ویریفیکیشن ہوں کہ آپ لسٹ نہیں ہو پائیں گے اگر آپ کو ایک پردکٹ گلیور کرتے ہیں تو وہاں پر ٹک کیجئے اگر آپ اپنا اڈریس نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو ہائیڈ میری اڈریس سرچ کر دیئے لیکن پھر بھی آپ کو پین کوڈ جلول آئے گا جہاں پہ آپ کو ویریفیکیشن کرنے پڑے گی اپنی بیٹس کی تو آپ کو ایکزیکٹری اڈریس نہ دیکھیں تیمپریری اڈریس ہی دردور کا دیکھتے ہیں جو تیمپریری لوکیشن ہی دردور کے دیکھیں یہاں پہ آپ لوکیشن گوگل میرس پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کہاں اپنی لوکیشن ہے آپ وہاں پہ اپنے پوائنٹر کو دروپ کر دیجئے یہ تو بہت سیمپل سا کام ہے اگر آپ کو دکھت ہو تو آپ سٹیلیٹ موڈ میں جا کے اپنے پوائنٹر کو اس لوکیشن پہ دروپ کر دیجئے جہاں آپ کی شروع ہے جہاں آپ کا گزرام ہے جو بھی آپ پرموٹ کر ہیں اس کی لوکیشن کہاں پہ جیسے کہ میں دروپ کر رہا ہوں اپنی لوکیشن پہ جیسے کہ میں نے اپنی لوکیشن پہ اسے دروپ کر دیا اب نیکسٹ اب سرویس ایرے میں آپ کو وہ ایرے سٹ کرنا پڑے گا جہاں جہاں آپ سرویسز پروائیٹ کرتے ہیں کہ آپ پورے ڈیلی میں سرویسز پروائیٹ کرتے ہیں اور انڈیا میں یا کچھ کلومیٹر کے دائر میں اپنی لوکیشن سے سرویسز پروائیٹ کرتے ہیں تو اتنے ہی رینج میں آپ کو سرچ لیترز سرچ ہوں گے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ویڈنگ پلانر ہے تو ٹھیک ہے آپ اچھے ویڈنگ پلانر ہے تو آپ کو آل اوور انڈیا سے کال آ سکتی ہے ٹھیک ہے اچھے ایمنٹ بینجر آپ کو دنیا بر سے کال آ سکتی ہے وارڈ بائیٹ اپ لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں جس کی لوکل ہی سپتہ ہیں جیسے آپ کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں آپ لوکل کیٹر ہیں تو کوئی اگر لنچ کے لیے سرچ کر رہا ہے لوکل کیٹرز کو تو پھر آپ کا جو سرچ ہوگا وہ لوکل ہی اگر سرچ رہے ہیں تو وہ ہی اچھا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی آپ ڈیلی میں بیش رہے ہیں آپ کو کوئی چینلی سے سرچ کر رہا ہے کہ میں کوئی لنچ میں کیٹرنگ چاہیے لنچ کیٹرز چاہیے تو وہ سرچ وائرے بل نہیں آیا اس کو کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ چینلی سے وہ آپ کے ہاں لنچ کرنے نہیں آئے گا سو اس چیز کا دھیان رکھئے کہ جو لوکیشن آپ ٹائپ کریں گے وہ وائی بل لوکیشن ہوں جیسے میں نے اگزامپل کے لیے آپ بہت سی لوکیشن لکھنے ہیں لیکن یہ صرف آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ آپ کچھ بھی لوکیشن ٹائپ کریں گے تو وہاں کے لوکیشن میں وہ سرچ ہوگا جیسے موائل ڈیوائیس اگر ایمیرات میں ہے ٹائیوان میں ہے جو میں نے لوکیشن ڈالی ہوں وہاں اس لوکیشن پر کوئی سرچ کریں گے تو میرا زر جو ہے سرچ ریزرچ میرا بزنس نیم ہے وہاں پر فوق آپ کرے گا جیسے جب اندر لوگیں آنا یہ سب جگہ پر کوئی سرچ کرے گا میرا بزنس ہمری سر میں میرا بزنس کوئی سرچ کر رہا جیس طرح بھی بزنس پروائید کر رہا ہوں چاہے کنسلٹینسی میں پارٹکلی جو فرم ریستر کر رہا ہوں گوگل پر ایک کنسلٹینسی ٹیٹنا ہے چوز کیا ہے دلی میں ہمری سر میں دھیانا میں یہ کنسلٹینسی فرم میری سرچ کر رہا ہوں دیکھے گی اپنوں میں بھی میں ڈال دے رہا ہوں لوکیشن کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنی مرضی لوکیشن آپ ڈال سکتے ہیں وارانے سی بھی ڈال دے رہا ہوں سو اندین لوکیشن پر میری جو فرم ہے اسے سروسے سوڈی ہیں کوئی سرچ کرے گا تو وہ سب سے پہلے پوپپ کرے گا سب سے پہلے ریزرس میں ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی ساری لوکیشن سے ڈال لی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن آپ کو صرف اپنے ہی لوکیشن اپنے پڑک کے حساب سے اپنے لوکیشن ہی set کرنے پڑے گا دوسرے اس میں ایک ریڈ کلر کا آئیکن آ رہا ہے چینہ کیونکہ چینہیں اپنے لوکیشن ڈیٹا ہے تو اسے نیکسٹ کلپ کیجئے گا اب آپ کو کیٹگری چوز کریں گے بزنس اب کس کیٹگری آ رہا ہے ایٹی سیکیورٹی ایٹی کنسلٹینسی کس طریب سے آپ سروسے پروائیٹ کریں گا آپ نے pan来了 کو ؟ جعب آپ نے اپنے بزنس کی تو بہت ساری چیزیں اگر انٹرنیٹ کے ایسے شروع میں ہے تو ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب آگئی اوپشن نہیں کریں ایئرپورٹ اس کی وائر لیبن نہیں کرے کیونکہ دولی وائریفائی کرتا ہے کہ یہ لوکیشن اگزیسٹ کرتی بھی ہے اس لکیشن پر اگزیسٹ کرتا ہے کمپیٹر کنسلٹنٹ ہے کمپیٹر سے اسیسی شوپس ہے یا کمپیٹر کی ایک ایک پیپنٹ کا ڈیل کرتے ہیں دوستو آپ کو اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اور اپنے بزنس سے ریلیٹڈ جو کٹیگری سے ہمویز چیز کرنی چاہیے ہیں غلط کٹیگریز چیز کریں گے انسیسری کٹیگریز چیز کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو بزنس سے وہ پاپ اپ بھی کرے گا سارچکے لوکوں کو دیکھے گا نہیں ٹھیک طریقے سے اور ایک سے زیادہ کٹیگریز بھی چیز کرسکتے ہیں اگر آپ کا بزنس سے ایک سے زیادہ کٹیگریز تو آپ کو اپنے پر اپنے فون نمبر ڈالی گا جیسے میں آپ کو فون نمبر ڈالنا ہوں گوگل فون نمبر بھی ویرفی کرتا ہے کئی بار جب میں نے پہلے بھی شاید جی ایمیل میں اس کو ویرفی کروا چکا ہوں تو اس ٹائم شاید میر کو ویرفیششنی زیادہ اتنا ہوں پھر بھی آپ اپنے نمبر ڈالجی جو نمبر آپ بھی پیزنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نمبر پبلکی اویلیبل ہوگا کوئی بھی اس نمبر کو دیکھ سکے گا اور اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ چاہاں پہ کرنٹ ویب سائٹ url وہاں پہ اپنے ویب سائٹ کا اپنے ویب سائٹ کو پیسٹ کر دیجئے اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں یا آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اگر آپ چاہتے ہیں گوگل آپ کو ایک فری ویب سائٹ بنا کے دے یہاں کسی کوسٹ کے تو گیٹ ای فری ویب سائٹ بیسد اون یونین فر پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ گوگل اپنے ہاں پہ اپنے اپنے بزنس سے جوڑا ہوا پیج کرے کر دے گا اس پیج کو آپ اپنے بزنس سے لیٹڈ پرڈکٹ سے اور انفو سے مینج کر سکتے ہیں اس کے ایم سیٹر آپ ہوں گے اور یہ فری ویب سسٹ ہوگا جیسے لوگ سرٹ کریں گے اپنے بزنس کو تو آپ کا موبائل نمبر آپ کا بزنس آپ کی لوکیشن اور اپنے ویب سائٹ کا جو پیج ہوگا اپنے سرٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ چرم کر سکتے ہیں اس کو انجھ ب تھےые تو آپ کبھی بھی بچ کر سکتے ہیں میں اسوف کوڑ سہٹ کر دیا نیکسٹ کلک کر کے gua نہیں بودن دوبا گیا دیکھئے پوسٹ کھٹ بائی میل سکسیس یور لسٹنگ ہز مکردی چوز اے ویئی تو ویریفائی اب یہاں آپ کو بزنس کو ویریفائی کرنا پڑ گئے یہاں پہ گوگل دو چیزیں ویریفائی کر گئے ایک آپ کا بزنس نیم اور دوسرا آپ کی لوکیشن تو بزنس نیم کی ویریفیکیشن اتنی خاص نہیں ہوتی اس نیم پہ تس نیم پہ آپ نے اپنا بزنس نیم لسٹ کیا ہے اور اس لوکیشن پہ آپ کو ایک پن کوڈ بھیجی گی گوگل وہ دستے بارہ دین کے اندر آپ کو پن کوڈ مل جائے گا اور وہ آپ کو جو کوڈ ہوگا وہ انٹر کرنا پڑ گا یہاں پہ ویریفائی کرنا پڑ گا تو یہاں پہ میں نے ابھی یہاں پہ کلک کر دیا کہ ویریفائی میرے کو بھی کروانا ہے آپ نے بعد میں ویریفائی کرنا تو نیچے option تھی ویریفائی لیتا ہے ابھی کہے رہے ایک پوسٹ کار is coming تو بارہ دین میں میرے کو کوئی پوسٹ کار ملے گا جس میں پین کوڈ ہو جو میرے کو انٹر کرنا پڑ گا میں کنٹیل میں پہ کلک کروں گا تو فردر میرے کو یہ نیویٹ کی کرے گا مائی بزنس پیج پہ جہاں پہ پین جب آپ کے پاس آ جائے گا پوسٹ کار کے ذریعے تو وہ پین آپ کو انٹر کرنا پڑ گا میں آپ آنے والے ویڈیو کیسے میں دکھوں گا کیسا ہوتا ہے یہ پوسٹ کارٹ پین کے ہاں ہوتا ہے کیس طرح کرنا ہو سب ویڈیو دیکھتے ہی آگے دیکھیں گوگل میرے بزنس پیج میں نے لوگ ان کر لیا ابھی جو میرے بزنس سے صرف نمبر اور لوکیشن ہی ڈالی تھی ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ بھی ڈسکریپشن آپ دے سکتے ہیں جیسے ورکنگ ورز پروفائل فوٹو بزنس کی شاپ کی فوٹو ہے کیونکہ ابھی پتاس پرسنٹ میں پروفائل کمپلیٹ ہے اگر میں کو جادہ اس میں انفرمیشن ڈالی ہے جیسے کی ورکنگ ورز کب کب لوگ میرے کو سمپرک کریں کب کب میں شاپ پہ ہوتا ہوں سو یہ سب آپ انفرمیشن ہی سیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ سب جو بھی انفرمیشن ہی سیٹ کریں گے جلت انفرمیشن ہوئی اور جانیون نہیں لگی گوگل کو تو تین دن کے اندر اس کا لگ بھی ہوتا ہے تو وہ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں سو صرف اور صرف جانیون انفرمیشن ہی ڈالی گا جو ڈیلیٹ کر لگے جو ڈیل بھی ہو کیونکہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم دال دیا اپنی شاپ کا گیم 24 آر سوپن ہے اور آپ دس بھرے چھ بجے کام کرتے ہیں تو آپ کو کسٹمر سے بھی پینتے پریشان کرتے رہیں گے اس میں کوئی بھائید آنی ہے جو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہی آپ کو ڈالنی جائیے اس کے میں آئے لاؤں تین تو سکس پی ایم اگر آپ نے بیچ میں لنچ پریک دینی ہے تو کس طرح لنچ پرینگ دینی وہ بھی میں دکھا لیتا ہوں کہ دس سے ملو ایک بجے تک ہم کام کر رہے ہیں اور پھر ایک گھنٹے کا ہمارا لنچ اور ہے پھر ہمیں ایک گھنٹے بعد سے ملو دو بجے سے چھ بجے تک کس کام کریں تو کس طرح بریک دیکھے ٹائم دینا ہے دوسری یہ ساری زیانکاری جو آپ یہاں پر ڈال لیں یہ سب پبلش ہو گئی گوگل پہ سو مان لی جی میرا کوئی فوٹوگرافی کا بزنس ہے میں فوٹوگرافر ہوں پروفیشنر فوٹوگرافر ہوں یا پھر کوئی میں ایمنٹ پانیجر ہوں تو اگر کوئی سرچ کر رہا ہے تو اس اور میں ہی وہ کوشش کر رہا ہے کہ مل کو کنٹیکٹ کر رہا ہے کہ میں وہ لوگ لوں یا میں کوئی کوئی شاپ ہے میں کوئی الیکٹونک سے سامن بیچ رہا ہوں تو ابھی کہے گا کہ اس ٹائم میں ہی جائیں جب ہو اندھا اگلہ اویلی بل ہے مل کوئی ایسی بید ملوانا ملوانا ویدوار بید اگر رہا ہے اگر رہا ہے ملوانا ملوانا دفتو گوگل می بزنس کے سب سے اچھی بات ہے یہ فری آف کوسٹ ہے ٹوٹلی اور اب کسی بھی طریقے کا بزنس ہو کسی طریقے کے بھی آپ کام کرتے ہو چاہے آپ کسی چیز کے کاریگر کے ہونا چاہے لکڑ کے کاریگر ہو کارپینٹر ہو الیکٹیشن ہو کونسا بھی کام کرے ہو آپ اپنے بزنس کو فری آف کوسٹ گوگل پر پر موٹ کر سکتے ہیں بینہ ایک رو پہ کرتے ہیں صرف آپ کے لئے تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ کو ایک ڈی میل آئی دی ہونے چاہیے تو میں نے ٹائمک کے موٹ سیٹ کر لیا اور سٹیٹریشن میں میں پلوزر کھاؤں اور اپلائی کراؤں یہ سیٹنگز ٹیو ہو گئی ہے تین دن کے اندر گوگل یہ ویری فائی کرتا ہے یہ جانیون سیٹنگز ہے کہ نہیں جو میں نے دسکرپشن دی ہے بزنس کی جانیون کے لئے دیکھیں میرے پروفائل 50% سے 65% کمپیٹ ہو گیا اب میں بزنس کی دسکرپشن بھی یاد کر دوں گا دوستو یہ جانیون چیز ہے اور نہیں ہے یہ صرف گوگل کے ہی اوپر وائی فائی کرتا ہے اور ضرور نہیں کہ آپ ٹائمکز ٹال لیں اپنے بزنس کے انفرمیشن ڈالیں گے یہ نہیں بھی ٹالیں گے تب بھی اپکا بزنس فوق آپ کرے گا سرچی ریزلٹ میں لوگوں کو آپ کا بزنس دیکھے گا آپ کی سبیسز دیکھیں گے لیکن اگر آپ ٹائمینگز دالتے ہیں اپنے بزنس کی ڈسکرپشن دے دیں تو وہ جیادہ آثنٹک لگتا ہے جیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ توٹلی آپ کے اوپر ہے یہاں پہ آپ بزنس کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں سارے سار سو بوٹس میں جو کہ میں ابھی ٹائپ کر رہا ہوں اس کو فیڈیو کو میں تھوڑا فاسٹ فورورڈ کروں گا دوستو، بزنس ڈسکرپشن میں آپ سے اور اچھا چیز چیز کو آپ ریزنٹ کرتے ہیں جس چیز سے جوڑی آپ services پہ کرتے ہیں آپ وہی انفرمیشن یا ڈالیے 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 انفرمیشن تو گلت انفرمیشن کلنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہو سکتے ہیں کہ گوگل می بزنس پیجے گوگل کے انٹ سے چیک ہو آپ نے گلت انفرمیشن ڈالیے تو ہو سکتے ہیں ہم کو صحیح نہ لگے تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس پورے پورے پیج کو دیسی بل کر سکتے ہیں جنرلی ڈالی لی جو آپ جس طرح کا بسنس پر وائٹ کر رہے ہیں اسے کی ڈسکرپشن ڈالیے گے کرلت فریک انفرمیشن مات پر وائٹ کیجے گا اور یہ ڈسکرپشن میں نے ہی نیجی سے کھی بتایا تھا یہ صرف و صرف اگر آپ پہ ایک ہی اثر ایک اوٹھانٹیک لکھ دینا چاہتے ہیں بسنس کو ایک organizes کو تکلوگ جانے آپ کے بارے میں آپ کیس چیز میں آپ services پر وائٹ کریں کب آپ established ہوئے تھے کتنے امپلوائنس ہیں آپ کے یہ سب ڈیٹیلز آپ اپنے بزنس دسکرپشن میں سارے 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 ورٹس کے امدرے ڈال سکتے ہیں تو بار بار اپنے ٹی بی پیٹ دیکھی ہوئی کہ کچھ بھی ایک گوگل سے پوچھ ہو میری شاپ قرار کی سیجیر کی ہو منیاری کی شاپ ہو چاہے چیکن کی شاپ ہو چاہے کوئی آپ کو کارپرینٹر ہو گوگل کو کیسے پتا ہے گوگل کو دو طریقے سے پتہ لگتا ہے ایک گوگل کچھ جیسے کبھی کبھی اپنے گوگل کی کار دیکھئے ہوگی سٹریٹس پر گوگل آرت گوگل بیو تو کچھ شرطک ڈاٹا تو وہاں سے ریپورٹ ہوتا ہے کہ جب وہ فیکل دیرے دیرے سٹریٹس سے نکل کے جاتا ہے تو ہر ایک لوکیشن کا کوڈینیٹ وہاں کی فوٹوگرافی اور وہاں کے جو سٹریٹ پٹیس ہے وہ سمیتے وہ کیپچر کرتا رہتا ہے تو وہ ایک ویل کوڈینیٹ مینر میں چلتا ہے ان کا جو گوگل بیو کا جو کارس ہوتی ہیں کبھی کبھی اپنے سویٹس میں دیکھئے ہوگی تو ایک لوکیشن وہاں سے اپڈیٹ ہوتی ہے میرے دیرے میں جب میں سٹریم رہ رہا ہوں یہاں پر میرے کو وہ بزنس مل رہا ہے جو دوزار چودہ میں چل رہے تھے وہ دوزار چودہ تک مطلب بند ہو چکے تھے دوزار چودہ تک وہ تھے اس کے بعد وہ بند ہو چکے تو وہ دوزار اٹھرہ میں اکٹوبر دوزار اٹھرہ میں ہے اور آج تک گوگل سرچ پر اگر وہ دیکھیں گے تو ان کے بزنس ویسے ہی موجود ہیں جبکہ وہاں شاپس نہیں رہے گی کیونکہ یہ دیرہ بہت پرانا ہو چکا ہے جب گوگل نے لاس ٹائم میرے یہاں سروے کیا ہو گا اس سریعے میں تو تو کچھ ہاتھ تک بزنس کے انفرمیشن ان کے کنٹیک نمبر گوگل پس درہیے کلیک کرتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ انویٹکس کے ذریعے کچھ بزنس کے انفرمیشن آجاتی ہے گوگل کے پاس ریپریٹڈ ہاسپیٹل سمولز یہ سب کی پی وی آز ملٹی پلیکس یہ سب کی انفرمیشن اس طرح سے آجاتی ہے اور جو انڈیویجوال سے ہوتے ہیں جو سمول بزنس رونرز ہوتے ہیں یا جو گلی میں نوکر میں کہیں شاپ کر رہے ہیں جو بہت ہی ہائی فائی نہیں ہیں ان کی انفرمیشن کبھی اپٹیٹ نہیں ہو پاتی گوگل پر کیونکہ نہ ہی ان کی گوگل کی کار کبھی وہاں سے جاتی ہے نہ ہی وہ لوگ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس پر لوگوں تک پہنچے یہ ان لوگوں کے لئے بہت بہت زیادہ لاپکاری ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو انڈیبینڈنٹ بزنس کر رہے ہیں سنگل پرسن یا ٹو پرسن کمپنی سے بچ کر چکے ہیں یا کوئی شاپ کیپرس ہیں جو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کل ملا کے ایک بات کی جائے تو جو میڈل کلاس کے سرویسز پروائیڈ کرنے لئے کلاس ہے اس سرویسز سے گوگل سے بہت زیادہ فائدہ لے سکتی ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں یا آپ کوئی پڑکٹ بیٹھ رہے ہیں یا آپ کوئی پڑکٹ مینفیکر کریں تو ضرور اس چیز کا فائدہ اٹھائیے گا اور اسے آپ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا اپنے ویوز جو ہیں کمینس مجھے ضرور شیئر کر جائے گا جیسے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو بھی پتا چلے گا کہ واقعے میں یہ فائد ایمون کام ہے کہ ویسٹ ہے ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں ان لوگ تو تو میرے بزنیس ڈسکرپشن ڈالی ہے یہ جو بھی اتھانٹیک ہے ٹھیک ہے تو بازال کیا ہوں اتھانٹیک بیسٹ انفرمیشن ڈالی ہے فیک ویڈنس انفرمیشن ڈالنا فیک گوڈام شور کرنا کسی اور کی پیچر لگا کے شور کرنا کسی کی کوپی ریٹ مٹیریل یا پہ کوپی پیسٹ کرنا یہ سب چیز کرتے ہیں تو ہی آپ کا پیج ٹوٹل ڈیسیبل ہو جائے گا اور آپ کی لوگیشن سرٹ نہیں ہوگی آپ کا بزنس سرٹ نہیں ہوگا یہاں تکر آپ کے پاس اب کوئی بڑی شوپ ہے آپ کے پاس گوڈام ہے اب چاہتے کہ گوگل آپ کی شوپ یہ گوڈام پر پچٹس بھی ڈسپلی کریں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ پروفیشنل ڈنگ سے اپنے گوڈام چیئے اپنے شوپ کی پچٹس کلک کر کے اپنے موبائل فون سے اپنے ڈی ایس ایل ایٹ کے ایم راب گیا اب پوست کر سکتے ہیں جو گوگل می پیج ہے اس تے اور یہاں پہ بھی گوگل می بیجنس پہ بھی دوسرا ہے کہ میں آپ کو ایک option دکھاؤں گا جہاں گوگل خود کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لوکیشن کا 360 ڈگری ورچول ٹور مطلب ایک ورچول ٹور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم فلیش لینے جاتے ہیں تو اس کا ورچول ٹور ہم ایک ویب سیٹ پہ مل جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو فلیٹ دیکھے گا کسی بھی آفیس میں جاتے ہیں تو ورچول ٹور مل جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو آفیس ملے گا اگر وہ ورچول ٹور آپ کرنا چاہتے ہیں یا 360 ڈگری فوٹوگراف کی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پروفیشنل دنگ سے تو گوگل نے خود بے خود کچھ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر آپ کے ایریا میں لسٹ کی ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ یہ سلویس پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کو یہ بھی کہتا ہے کہ گوگل کا ان فوٹوگرافر سے آپ کوئی ریلیشن نہیں ہیں وہ فری اف کورس نہیں رہیں گے وہ فوٹوگرافر کو آپ کو پیسہ دینا پڑے جتنا وہ چارج کرتے ہیں آپ کے اوپر ہے آپ کتنا ان کو کنس کر سکتے ہیں فوٹوگرافر کو کہ کتنا ٹور ہے آپ کی پروکیشن کا کتنے پیچھر چاہیے کس طرح سے چاہیے گوگل کا اسے کوئی لینا دینا گوگل صرف یہ پیون پوائنٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو لکس کیا ہوا ہے فوٹوگرافر جو پروائیڈ ہوئی ہیں فوٹوگرافری وہ بھی لے سکتے ہیں اگر پروفیشنل دنگ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اگر small or medium business ہیں آپ کو سمارٹ فون ہے تو آپ کو شاید اس کے ضرور اپنی ہیں سمارٹ فون میں بھی فوٹوگرافی ہو سکتی ہے کیسے کرنے یہ فوٹوگرافی شاید میں آنے والے ویڈیو میں باتا ہوں شاید میں آنے والے ویڈیو میں بناوں اس طرح میں کوئی ٹائم لگے گا اس طرح میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا کیونکہ کوئی ٹیوارو کا ٹائم آ رہا ہے آگے تو بیسی سکیڈیو لگا سب کا اب بھی نوراتری چل ہو جائیں گے پھر ایک مہین میں دیوالیا سو بہت ہی بیسی سکیڈیو لگا سو جس طرح بھی میرے کو ٹائم ملے گا جس طرح بھی سوست ملے گی تو اس طرح میں اب پورا ایک سیریز چال کر دوں کوئل کے پڑکس کے اوپر ملے گا اور یہ فوتوگرافی جو بھی آپ لوگ کہیں ٹیپس ان ٹرکس تو تو میری ڈسکریپشن تکریبن کمپلیٹ ہو سکی ہے یہ کیونکہ میں ریال پیج بنا رہا ہوں یہ دیمو میں نے کہا ہے لیکن دیمو بھی میرے ریال ہی ہے کیونکہ میرے تو اس نہ سا ہی ریال ہی ریال پیج بھی ریال پیج بھی اس لئے میں اوٹھانٹیک انفرمیشن ڈالی ہے چیز اگر چھوٹی سی پھار مہیں نورڈن انڈیا میں حضر کی مان اس پھار کے نیم اگر شیل کیا ہوں لیکن پھر بھی کچھ شرط دیکھ رہا ہے سو ہی ڈسکریپشن کمپلیٹ ہو چکے اس کو اپلائی کر کے فائد رمو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ہمارا پروفائل کمپلیٹ ہو چکے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سپتمبر کو میں نے یہ اپلائی کیا تھا چار اکتوبر کو میرا یہ ہے جو پین ہے گوگل کی طرف سے جو کی مومبائی کے ہیڈکوٹر سے یہاں سے جیسے یہاں پہ آپ کو ڈال کے وائی فائل کرنا ہوگا تو دوستو گوگل کی طرف سے میرے کو پین کوڈ اس میں اس امیلپ میں آگیا ہے جی میں نے پچیس سپتمبر کو اپلائی کیا تھا جیسے یہ آپ کو پاتا ہے اور میرے کو چار اکتوبر کو یہ امیلپ ملا ہے دوستو یہ گوگل کی گوگل کی ہیڈکوٹر سے گوئی کاؤویس سے گوئی کاؤویس ممبائی اور جو پین کوڈ ہے اس کے اندر ہے مجھے میرے بیمانس جیسے جی действительно جیسے اس کو دوستو Unity کہ آپ کو open کرنا بڑا ہے حضر کی گوگل نے بہت پریاس کیا کہ اس کے اندر بھی جیسے انفرمیشن شیلد ہو لیمپ کے ذریعے آپ نہیں دیکھ سپائیں اس کو لیمپ کی اوپر رکھ گئی ہے سن لائٹ میں لیکن سر بھی اس کو کوٹ پتہ لگ جاتا ہے اب ہیوی لائٹ میں اس کو دیکھیں گے تو دیکھ جائے گا بینہ خود رہی ہے ہی اندر دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے رائٹ سائیڈ میں کوٹ ہے جو میں اس کو گوگل ڈوٹ کوم ویریفائی میں بیزنس پیس پر جا کے کہ میں کوئی انٹر کرنا پڑے گا یہ کوٹ دوستو پر گزہ آپ کو میری ویڈیو اکھی لگے ہوا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن آئے کن جو بیل آئیکن ہے اسے دوانا مت بھولیے کیونکہ جس طرح میں اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں گا آپ کو طرح اپنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملکے رہے ہیں اگر میری ویڈیو لائک رہ گئی اگر میری ویڈیو بنا ہوں تو پلیس کمنٹ بوکس میں اور کمنٹ زرور کیجئے تینکس